بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دسمبر کی بیس تاریخ سال 2021 سن 1443 حجری 18 جمعہ دولول اور دن سومبار آپ دیکھ رہے ہیں الہنگلوبل نیوز میں آپ کی میزبان رفایدہ منظور آپ کی خدمت میں حاضر پیش کرتی ہوں مقامی اکبارات سے لی گئی آج کی سرکھیاں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج شائع ہونے والے بیشتر اکباروں کی سرکھیوں پر یوٹی انتظامیہ کشمیری عوام کی زندگی بہتر بنانے کیلئے پور عظم عوام کی آواز میں منو سنہ نے کئی کشمیریوں کی تجاویز کا ذکر کیا دارہ ہرون میں مختصر شوٹ آؤٹ اسکری کمانڈر کی حلاقت کا دعویٰ مذکورہ جنگ جو کمانڈر سال 2016 سے وادی کشمیر میں سرگرم تھا اور اس کی حلاقہ سیکیورٹی ایجنسیوں کے لیے بڑی کامیابی ہے پولیس ایک ماہ کے دوران سرینگر میں تین پاکستانی ملٹنٹ مارے گئے ملٹنٹ تنظیم میں شہر کے پورا منحالات کو درہم برہم کرنا چاہتی ہے آئی جی کشمیر فورسز پر پسٹول سے گولیاں چلانے کی کوشش پولیس کا دعویٰ انتناغ میں ملٹنٹ پکڑا گیا حساس فوجی معاملات کی جانکاری فرہم کرنے کی الزام میں ایک ہی کمبے کے دو افراد گرفتار مزید گرفتار یا موتکا بجلی ملازمین کی ہرٹال سے لوگ مشکلات میں مبتلا شہر اور وادی کے بیشتر علاقوں میں اندیرہ جو مگزشتہ بیس گھنٹے سے گھوپ اندیرے میں لازمی سرویسز بھی بری طرح متاثر دیوجنل انتظامیہ کی درخوص پر فوج نے کنٹرول روموں کا انتظام سنبھالا پولواما میں یعنی کل 19 دسمبر کو سریشام سپاہی پر گولی مار دی گئی وقت ہے ایک وقفے کا وقفے کے بعد خبریں جاری رہیں گی اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تاون کر رہے ہیں ڈارز کومرز اینڈ مینجمنٹ سٹڈیز پرے پورا سری نگر اور اقبال میموریل ایڈکیشنل انسٹیور ٹنگڈار صفا قدل سری نگر میں این آئی اے کا تاجر کی گھر پر شاپا دستاویز آدزپ نائب چیئرمن ڈی ڈی سی کاندربل کو پوشتاش کے لیے 23 دسمبر کو نائی دلی طلب کیا گیا چلے کلان سے دو دن قبل ہی شدید سردی کی لہر جاری جیل ڈل سمیر درجنو آبی زخائر منجمد سری نگر میں شوانہ درجہ حرارت منفی 6 اور دراس میں منفی 20 ڈگری سیلشیس ریکارڈ یک بستہ آواؤں کے بعض دن کے درجہ حرارت میں کوئی زور نہیں آئندہ کچھ دنوں تک موسم خوش رہنے کا امکان محکم موسمیات ایلیکٹرک بسوں کے لیے آزمائشی مشک جلد شروع ہوگی گاجیوں کے روٹ پلان کا فیصلہ جلد ہوگا ڈپٹی کمیشنر افغانستان کے ساتھ بھارت کا تہذیبی اور تاریخی رشتہ بھارت افغانستان میں استحقام اور ترقی کا خما ہے ایس جے شنکر کشمیری امن پسند ہے وزیری دفاع پڑوسی ملک پر جمع کشمیر میں درپردہ جنگ جاری رکھنے کا الزام لگایا کہا بھارت سبھی کوششوں کو ناکام بنائے گا اومکرون کے کیسز تین دن میں دگنے ہوگے وائرس کا تیزی سے فیلاؤ خطرے کی گنٹی ہے عالمی دارہ سہت فلپائن میں توفان سے علاقتوں کی تعداد نبے سے متجاویز تین لاکھ لوگ بے گر ہزاروں فوجیو کوسٹ گارڈ اور فائر بریگیٹ کے اہلکاروں کو بچاؤ کاؤں میں مدد کے لیے تائنات میڈیا کا پوزیشن کی آواز کو دبانا افسوسناک راہول گاندی باز سافیوں کے ساتھ نائنسافی ہوگی تو آواز بن کر کھڑے رہیں گے برطانیہ سے جرمنی آنے والے مسافروں پر پابندی آیت پابندیہ تین جنوری تک نافذ العمل پی آر سی ٹیسٹ کے بعد داخل ہونے کی اجازت ہندوستان چیمپینز ٹروفی کی سیمی فائنل میں داخل یک طرف مائچ میں جاپان کو چھے گولوں سے شکست دی میزوان ٹیم دس پوائنٹس کے ساتھ سرفرہس شاندار کار کردگی نے بابر اور رزوان کو ٹی ٹوائنٹی انٹرنیشنلز کی جوڑی نمبر ون بنا دیا اسی کے ساتھ آج کی سرکی ایک ستام بزیر ہوتی ہے دیجے مزوجہ